چوائنگی سمان خریدنا کم کر چکے ہیں جس سے مٹی کے دیئے کی مانگ کافی بڑھ گئی ہے جسے کمہاروں کو کافی فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے مانگ بڑھنے کی وجہ سے کمہاروں نے کئی مہینے پہلے سے ہی دیئے بنانے شروع کر دیئے تھے آکوہ دانے کی کدوئی نگر ستھ او بلوک سبجی منڈی علاقے میں بڑے پیمانے پر مٹی کے سمان بنانے کا کام کیا جاتا ہے کمہاروں کا ہی کہنا ہے کہ اب کی بار مہنگائی بڑھ جانے سے مٹی کے سمان کے صحیح دام نہیں مل پا رہے ہیں جسے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سہارا سمیہ سموہ داتا انوراک شریفاستہ میں کمہاروں سے بات چیت کی ہے دیپا ولی کا مہا پر وہ آپ سبی کے بیش میں آ چکا اور کہتے ہیں کہ بھارتی سنسکتی میں سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے اور ایسے میں دیپا ولی کے شبد کے ساتھ اگر دیئے نہ جھڑے ہو تو کہیں نہ کہیں دیوالی شبد بھی ادھورہ رہتا ہے اسی وشہ میں سہارا سمیہ کی ٹیم آج یہاں پر پہنچی ہے جو دیئوں کو بناتے ہیں ان کمہاروں کے بیچ میں یہ کانتور کے کھڑوین اگر کا او بلوک علاقہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمہار ہیں وہ دیئوں کو انتیم سروب دے رہے ہیں لگ بھگ اگر بات کری جائے تو دو مہینے پور یہ لوگ دیئوں کو بنانے کی پرتکریہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ابھی تک یہ جو پرتکریہ ہے یہاں پر لگا تار چل رہی ہے لیکن اس پورے جو دیئے کا جو کار ہے اس کو بنانے سے لے کر ابھی تک کا پورا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس اور بھی میں چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے کامرہ پر سندھ دکھوں گا کہ ادھر بھی تیاریاں یہاں پر ہو چکی ہیں تیاریاں لگا تار چل دیئے بن رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو دیالی ہے وہ بن رہی ہے تو ابھی میں یہاں پر جو ہمارے بیچ میں یہ کمہار ہیں ان سے بات کرنا یہاں پر چاہوں گا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے کو انتیم شروع دے رہے ہیں یہاں پر کیا نام ہے آپ کا دینیش کمار پورجا پتی دینیش جی اگر بات کری جائے دیئوں کی تو ابھی بھی آپ یہ دیئے بنا رہے کون گھر تھے دیئے دیاری اور کیا کیا جو دیوالی میں پروڈیکٹ ہوتے ہیں ڈیپالی کے سارے ایٹم بنتے جیسے گڑے سچمی ہوئی کبیر ہوئے جیالی ہوئی کاجل ہوئے یہ سب چھے مہینہ پہلے سے ہم نے بنانے کے لگا لگا رہے تھے اور بنانے کے بعد دکھنے پہ مارجن نہیں آتا ہے اچھا اگر لگ بگ بات کریں آپ کہہ رہے ہو چھے مہینے پہلے سے آپ لوگ تیاریاں کرتے ہو تو ان چھے مہینے کی اگر بات کری جائے تو لام سم کتنے دیا اور ساری چیزیں جو یہ پروڈیکٹ ہے کتنی سنکھیا میں آپ لوگ بنا لیتے ہیں کم سم پورا گھر لگتا ہے سنکھیا کتنی ہوتی ہے مرلہ سارے پریبار لگنے کے بعد دد بارہ لوگ کا سنکھیا رہتا ہے بنانے میں اور اگر بات کریں جائے ٹوٹل کتنے لاکھ دیاالی اور یہ سب بنا لیتے ہیں آپ لوگ کتنے دن میں ایک دن میں چار ازار دیاالی بن جاتی ہے سب سے پہلے بیٹا توارہ نام کیا ہے نکھل یہ تم یہ دیا بنا رہا ہے کب سے یہ دیاہ بنا رہا ہے لگ بگ اگر بات کریں جائے تو ایک دن میں کتنے لگ بگ دیا ہے ابھی تک تین ہزار بن جائیں گے تین ہزار دیا ہے ٹوٹل بن جاتے ہیں اے ان مٹیوں سے کیا جب بناتے ہے چیزیں اور کیوں سےوئے چیزیں مٹی کسو بنا کریں ابھی اس پریوار میں اور کون کون یہاں پڑھے گی تمہارے ساتھ مکیلے بناتا ہو یا پورا پریوار یہ بناتا ہے اور یہ تم نے سب کیسے سیکھا کیسے یہ سب چیزیں بنانا ہے ہم بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کس کے سیکھا پاپا بیٹھے ہیں بناتے لیتے تھے تو پاپا چھوٹی ماتے چھوڑ لیتے تھے اسی کو بناتے تھے تو اب بنائے لگے پورے دن کے اگر بات کری جائے تو لگ بھگ نکھل کتنے دیئے بنا لیتا ہے اور کتنے سمیسے دیالی کے کتنے سمیسے تم لوگ تیاریاں کرنے لگتے ہو ہم لوگ کرنے لگتے ہیں ایک مہنا پہلے جب تیاریاں کرنے لگتے ہیں تو ابھی مال کی کیا پوزیشن ہے سارا مال بگیا ہے یا بچا ہوا ہے کافی مال آدھا مال دیا چکا ہے آدھا ہی بچا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ عمر کی اگر بات کری جائے تو ابھی ساتھ سے آٹھ سال مہد لگ بگ اس کی عمر ہے لیکن اگر اس کے ٹیلنٹ کی بات کری جائے تو وہ ہمارے جو بھی بیور سے وہ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی سے ہی کھیلنا کیسے جانتا ہے اور اسے آکار دینا کیسے جانتا ہے اس وقت کانپور سے سہارا سمیہ کے لیے کیامرہ پرسند روی شرما کے ساتھ